حضرت دوسرا سیگمنٹ شبہ کا ازالہ قرآن کے بارے میں شبہ آگیا ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی جبکہ قرآن سے پہلے کئی الہامی کتابیں اتریں تھیں اگر وہ سب ناکامل تھیں تو قرآن کے کامل ہونے کا کیا ثبوت ہے خدا اپنی عادت کو چھوڑ دے گا جو اپنے احکام کی ترمیم اور تنصیح کرنے پر ہر وقت تیار ہے یعنی ان کا کہنے ہے کہ قرآن کے بعد بھی کچھ آنے والا ہے بلکہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا شبہ ستی زین کے اعتبار سے شبہ پیدا ہوتے ہیں پہلی بات تو ہے کہ جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے تو ان کے بھی دنیا میں آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کیا ان سے پہلے انسان نہیں آ رہے تھے آئے ہوئے تھے اگر وہ ناقص انسان آ رہے تھے تو ان کے کامل ہونے کا کیا ثبوت ہے تو پہلے سے انسان یہ کیوں آئے ٹھیک ہے نا اگر یہ فرشتہ صفت انسان ہے تو پھر بھی ان کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اوریڈی فرشتے پہلے سی دنیا میں وجود ہیں درست ہے اور اگر یہ شیطان صفت انسان ہے تو اگر خود شیطانی موجود ہے تو ان کی بھی کیا ضرورت تھی اور اگر وہ کہیں کہ میں نفس انسان ہوں تو نفس انسان بھی پہلے سے آ رہے ہیں مسلسل آ رہے ہیں تو ان کے آنے کیا زور تھی تو یہ کہیں گے کہ میں تو مرضی سینے آتی بھیجنے والی کی مرضی بس یہی ہم کہتے ہیں اس بھیجنے والی کی مرضی پہلے بھی الہمی کتابیں بھیجی بعد بھی بھیجی تو جب آپ اپنے آنے میں اللہ کی مرضی کو مانتے ہیں تو پھر اللہ کی اس پیغام کے بھیجنے میں جس پر انسانوں نے چلنا ہے تو اس پیغام کے بھیجنے میں بھی اللہ کی مرضی کو مانے وہ جب چاہے جو چاہے بھیج دے جو چاہے کتاب اتار دے تو اعتراض کا حقی نہیں ہے اب دوسری بات یہ کہنا کہ قرآن کے کامل ہونے کا کیا ثبوت ہے تو قرآن کے کامل ہونے کا یہی ثبوت ہے کہ وہ پہلے ساری الہمی کتابوں کو بھی کامل مانتا ہے اس کو ناکامل تو کوئی کہتے ہی نہیں ہے ہاں قرآن ساری پہلی کتابوں کو کامل مانتا ہے اور یہی اس قرآن کے کامل ہونے کی دلیل ہے اور یہاں تک کہ قرآن نے تو کہا کہ وہ پہلی ساری کامل کتابیں میرے اندر بند ہیں کوئی صورت بیینہ کے اندر اللہ تبارک وطاہ رہے ہیں کہ رسول من اللہ يطلو صحف متاہرتا کہ یہ اللہ کا جو رسول ہے یہ پاکیزہ ورکے تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہے فیہا کتب قیمہ ان پاکیزہ ورکوں میں یعنی اس قرآن میں پہلی ساری کتابیں بند ہیں پہلی جتنی مستاقم کتابیں جو آسمانی آئیں یہ الہمی وہ ساری کی ساری اس کے اندر بند ہیں تو یہ تو قرآن کے کمال کی علامت ہے کہ پہلی ساری کامل کتابیں بھی اس کے اندر بند ہیں اور مزید تشریحات بھی اس کے اندر بوجود ہیں تو قرآن نے تو پہلو کو ناقص کا آئی نہیں اور یہ اس کے کامل ہونے کے دلیل ہے کہ ان سب کو کامل کہتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ وہ بات زمانے کی ہوتی ہے اب دیکھیں یہ صاحب جو ہے بچپن کے اندر ایک ڈائپر پہنتے ہوں گے ایک پوترے سے زندگی گزارتے ہوں گے جوانی میں جا کے لباس بدل گیا بڑاپے بدل گیا تو جوانی میں کیا کسی نے ان کو کہا کہ یار تم جب چھوٹے سے تھے تو ناقص لباس پہنتے تھے تمہاری ڈریسنگ بڑی ناقص تھی کیا ایک پوترہ بانتے تھے ڈائپر اور ایک شرٹ تو کیا خیال ہے یہ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں جو زمانہ اس وقت آپ کی زندگی کہتا اس وقت آپ کا ڈریس کامل تھا اس وقت کا ڈریس وہی ہے کہ انسان وہ ایک ڈائپر بانے اور شرٹ پہنے جب بڑا لڑکا ہوا اب پینٹ شرٹ پہن لی وہ اس وقت کا کامل ڈریس ہے پھر جوانی میں آیا جاب میں آیا اب تھری پی سوٹ پر ٹائیں لگاتا ہے اب فوج میں چلا گیا تو اس کے ہیٹ بھی ڈال دی ہاتھ میں چڑی بھی لے لی تو مطلب ہے کہ جو جو زمانہ ہے ہر زمانے کا اپنا ایک کامل ڈریس ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بڑاپے میں کسی کو کہا کہ یار آپ جب چھوٹے سے تھے ابھی تو آپ نے اتنا لباس پہنے چھوٹے سے تو آپ پودرہ بانتے تھے نہیں وہ پودرہ ہی اس وقت کا کامل لباس تھا تو اسی طریقے سے جو الہمی کتابیں جو شریعت اور پیغاملاتی ہیں یہ بمزر لباس کی ہوتا ہے اور لباس آپ کو پتا ہے کہ بچمن کا الگ ہوتا ہے جوانی کا الگ بڑاپے کا الگ بلکل اسی طریقے سے چوانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرمایا ہے کہ ہم نبیوں کی جو جماعت ہے ہم اللاتی بھائی ہیں اللاتی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین ایک ہے یعنی باپ ایک اللاتی بھائی کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو باپ شریعت بھائی تو ہمارا جو ہے باپ ایک ہے ماں ایلگ ہیں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین ایک ہے لیکن ہماری شریعت ایلگ ہے ٹھیک ہے اور دین ایک ہونے کا مطلب ہے دین بمزلہ باڈی اور جسم کی ہے اور جسم پر لباس انسان اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے پہنتا ہے چھوٹا بھی پیدا ہوا تو الگ لباس ہوگا لڑکا ہوا تو الگ لباس ہوگا جوان ہے الگ بڑا ہے الگ ہے لیکن جسم وہی ہے جو ستر سال پہلے پیدا ہوا جسم نہیں بہت چینج ہوتا لیکن لباس چینج ہو رہے ہیں زمانے کے ساتھ بلکل اسی طریقے سے دینیں واحد ہیں جو سارے نبیوں کے ایک دین ہے اور وہ دین توحید ہے توحید رسالہ وعقیدہ ماد لہٰذا دین سب نبیوں کے ایک ہاں لباس شریعت بدلتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں مختصر لباس تھا کیونکہ انسانیت کے بچپن کا زمانہ تھا بچپن میں مختصر لباس ہوتا ہے لہٰذا اس میں چند دفعہ سبحان اللہ کر لو ایک آت دفعہ کی نماز پڑھ لو باقی مزید کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں تھی حضرت نور علیہ السلام کا زمانہ آیا تو یہ انسانیت کے جوانی کا زمانہ ہے اس وقت باقیدہ جینا وہ توحید کا پیغام باقیدہ شریعت کے احکام آگئے تو سخش یاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جوانی کا زمانہ ہے اتنی سخت شریعت ہے کہ چور چوری کر کے آتا ہے تو رات کو تو دروازے پر لکھا ہوتا ہے اس نے چوری کی ہے زینہ کر کے آتا ہے ہندی رات پر تو صبح دروازے پر لکھا اس نے زینہ کیا ہے یاد ہے کہ نجاست کپڑے بلک جائے تو اتنے حصہ کاٹ کے جب تک نہ پھینکے کپڑا پاک نہیں ہوتا یا جلا نہ دے پاک نہیں ہوتا زکاة دیں تو وہ پہاڑی کو پر رکھ دیں آگ آ کر جلا دے تو قبول ہوتی ہے کتنے سخت آکام کیونکہ جوانی میں انسان جو اب مضبوط ہوتا ہے تو اس کے ڈریسی کی خوب ہوتی ہے تری پی سوڑ یہ بہت سو بوجھ اٹھا لیتا ہے تو اس لئے یہ جوانی کا زمانہ تھا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا مطلب اس وقت شریعت بھی سخت لباس بھی اس کا خوب لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ یہ بڑھاپے کا زمانہ انسانیت انسانی بڑھاپے کدھر جا رہی ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آنا وساطی کہاتے ہیں میں اور یہ قیامت یوں ہیں جیسے یہ دو انگلیاں مطلب قیامت آگئی کتنا معمولی فاصلہ ہے اتنا تھوڑا فاصلہ ہے تو آپ جے اس لئے آپ نبی القیامت بھی کہلاتے ہیں قیامت والے نبی یہ آگئے تو اس کے بعد قیامت ہے اب اور نہ کوئی نبی آنا ہے نہ کوئی اور الہمی کتاب نہیں کوئی بڑھاپے کا زمانہ ہے اور بڑھاپے میں انسان کا لباس ہلکا ہو جاتا ہے اب انسان ایک لنگی اور کرتے بھی چلتا ہے بچارے کیوں زیادہ بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتا تو دیکھو بڑھاپے کے زمانے میں شریعت نرم ہو گئی کہ یار اپنی زکاة خود ہی کھالو غریبوں میں باندو گناہ کر لیا توبہ کر لو ماف ہو جائے گا ٹھیک ہے نا آگ آگے جلانے کی ضرورت نہیں آپ کی زکاة تو گناہ کی ماری ستاری کا پردہ ہے اللہ سے کہ گڑارو آپ کو بڑے سے بڑے گناہ ماف تو نرمی آگئی تو یہ نرمی تو بڑھاپے کے زمانے میں وہ لباس شریعت نرم ہو گیا لیکن لباس شیعہ ہر زمانے میں ہے کامل اس زمانے کے اعتبار سے ناکس کوئی نہیں تو قرآن نے ان سب کو کامل مانا ہے کہ یہ سارے لباس اپنے اپنے مقام میں کامل ہیں لیکن اپنے اپنے زمانے کا فرق ہے اور قرآن کریم سب سے آخری کتاب ہیں اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لہذا اب یہ کمال جو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے اب جب کچھ انتہا کو پہنچتی ہے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے تو جو چیز آغاز ہوئی انتہا بھی تو ہوگی تو اسی طریقے سے تو انسان جیسے پیدا ہوئے ہیں تو اب ختم بھی تو ہوں گے تو اس کا انتہا ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس کا نکتہ انتہا کسی چیز کا نہ ہو تو یہ تو تسلسل لازم آتا ہے اور تسلسل تو عقل و منتی کی زبان میں باطل ہوتا ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ آخری ایک نبی ہونا چاہیے اور وہ نبی آخر زمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ماننا پڑے گا یہ کتابیں جو اتر رہی ہیں آخری ایک کتاب ہونی چاہیے جہاں پہ سلسل رکے اور وہ قرآن کریم ہے لہذا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ کتابیں بیجتا ہے قرآن کے بعد بھی شاید کوئی کتاب آجائے نہیں اب نہیں آئے گی کیونکہ اللہ نے اپنی عادت کے مطابق اب اس کا سٹاپ کر دیا ہے کیونکہ کسی بھی محبتہ کا منتع ضرور ہوتا ہے منتع نہ ہو تو تسلسل لازم آتا ہے اور تسلسل دور لازم آنا باطل ہوتا ہے لہذا یہ اتراز کرنا اس کا غلط ہے لہذا یہ قرآن کریم بلکل برحق ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ساری کتابوں کو جو کہ برحق مانتا ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں جیسے وہ صاحب جو ہے اس وقت بڑے ہوگے اب ڈائپر نہیں پہنیں گے اب اگر یا ڈائپر پہن لیں آپ نہیں نہیں کیا بات کر رہے میری انسلٹ کر دی یار آپ پہنتے تو رہے یار وہ تو بچ میں میں پہنتے تھے بلکل اسی طریقے سے اگر وہ یہ کہیں یار آپ تورہ کے اوپر عمل کر لیں وہ بھی الہمی کتاب نہیں بھئی وہ اس کا زمانہ الگ تھا یار انجیل پہ عمل کر لیں یار وہ بھی تو سچی کتاب ہے ہاں سچی ہے لیکن اس کا زمانہ الگ ہے جیسے آپ ابھی ڈائپر پہننوں کو تیار نہیں ہیں ایسے اب تورہ پہ عمل کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ اس کا زمانہ گزر چکا ہم اس کو غلط نہیں کہہ رہے اس پر ایمان بھی لارہے ہیں لیکن اب عمل کے لیے ہماری کرنٹ سوچیشن جس ہماری ہے وہ یہ کہ ہماری راپے کا زمانہ اس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے نبی بھیجا ہے وہی ہماری لئے قابل ایک عمل ہدایات کا باعث ہوگا اسی کو لے کہ ہم منظر پہ پہنچیں گے اسی میں طرز زندگی ہے ہماری ملکہ بہت خوب یہ امید ہے کہ آپ نے جواب سن لیا ہوگا سوال آپ کا تھا لیکن جواب بھی آپ نے بڑا تفصیل سے سن لیا ہوگا بہت خوب بہت شکریہ